السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل محسن اسلام پر استقبال کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لئے ابھی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستو آج ہم آپ کو حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کے تعلق سے ایک بہترین نیوز دینے والے ہیں آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا مولانا سید عرشد مدنی صاحب مدزلہ کو ملک سلمان کی جانب سے مجمع خادم الحرمین شریفین الحدیث النبوی شریف کی مجلس عاملہ کا رکن منتخب کرنے کے بعد مولانا مدزلہ مدینہ منورہ میں منعقدہ مجلس عاملہ کے اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے تصافیر میں دیکھے جا سکتے ہیں مولانا عرشد بندری کے بارے میں چند مختصر باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے حضرت مولانا سجد عرشد مدنی دار العلم دیوبندھ کے موجودہ صدر المدرسین جمع علماء ہن کے قومی صدر اور مسلمانہ نے ہن کے مقبول و محبوب قائد ہیں آپ کا سن پیدائش تیرہ سو ساٹھ ہجری انیس سو اپتالیس اسوی ہے ابتدائی تعلیم دیوبندھ میں حاصل کی آپ کے معلوم خصوصی مولانا قاری اسغرالی صحسپوری رحمت اللہ علیہ ہے دار العلم دیوبندھ میں بازابتہ طور پر انیس سو انسٹھ میں داخلہ لیا اور انیس سو تیرہ سٹھ اسوی میں دورہ حدیث سے فارغ ہوئے انیس سو پینسٹھ اسوی میں بیہر کے مرکزی ادارہ جامعہ قاسمیہ گیا سے تدریسی زندگی کا آغاز کیا انیس سو انہتر اسوی سے جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی مرادبات میں مدرس مقرر ہوئے اور مختلف ذمہ دارانہ مناسب پر فائز ہوئے چوزہ سو تین ہجری انیس سو تیرہ سی اسوی میں دار العلم دیوبندھ میں مدرس مقرر ہوئے انیس سو ستاسی اسوی سے انیس سو نبے اسوی تک نائب نازم تعلیمات رہے ترمیدی شریف مشکات المصابی وغیرہ حدیثی کذابوں کے اسباق آپ سے متعلق رہے ہیں انیس سو چاندھ میں اسوی سے دوہزار آٹھ تک دار العلم دیوبندھ کے نازم تعلیمات کے عہدے پر فائز رہے ہیں آپ کے زمانے میں نہایت اہم تعلیمی اصلاحات عمل میں آئی اور تعلیمی کارگردگی میں نمائی ترقی ہوئی مجلس شرعہ کی ادلاس سفر سن 1442 ہجری مطابق اکٹوبر 2020 میں صدر المتدیسین دار العلم دیوبندھ کے باوقع سب کے لئے آپ کا انتخاب عمل میں آیا دوہزار چھے اسوی میں جمعیت علماء ہند کے قومی صدر منتخب کیے گئے اور حضرت مولانا سید اصاد مدنی رحمت اللہ علیہ کے بعد ملک کی سیاست اور مسلمانہ نے ہند کی قیادت کے حوالے سے عظیم الشان خدمات انجام دے رہے ہیں رابطہ عالم اسلامی کے رکن بھی ہیں اور ہندو بیرونی ہند فکر دیوبندھ کے نمائندگی کرتے ہیں متعدد اہم مدارس کے سرپرست ہیں خاص طور پر ہریانہ اور پنجاب میں ایک قابل قدر دینی تعلیمی تحریک آپ کی سرپرستی میں چل رہی ہے تدریسی اور سیاسی و سماجی مشغولیات کے ساتھ آپ کی متعدد اہم علمی خطبات بھی منظر عام پر آ چکی ہیں تفصیل اقد الفرائد معروب بھی منظومہ ابن وحبان کے مقطودہ کو اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ دو جلدوں میں شائع کیا علامہ بدر الدین عینی کی کتاب نقوب الاکبار فی تنقیح مبانی الاکبار فی شرامانی الاثار کے مقطودہ کو مسیل سے حاصل کر کے اپنی تحقیق و تعلیق کے ساتھ 23 جلدوں میں عالم عرب سے شائع کر آیا آپ کی کوششوں سے حضرت شیخ الہند کے ترجمہ قرآن اور تفسیر عثمانی کا ہندی ترجمہ منظر عام پر آیا ناظرین یہ تھی آجی خصوصی ریپورٹ آپ سے درخواست ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا